میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقیر عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیدنا و مولانا محمد خاتب النبیین و امام المرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعی اما بعد معزز علماء کرام اور انتہائی قابل اعترام حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اس وقت ساڑھے دس وجہنے والے ہیں اور دیر کافی ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری باتیں مجھ سے پہلے ہو گئی ہیں اور آپ حضرات کے صبر و ضبد کا مزید امتحان لینا جبکہ کچھ خوشبویں بھی آ رہی ہیں یہ شاید مناصب نہیں ہوگا لیکن میں صرف اللہ تعالی و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ گلدستہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جس میں اسلامی فائنانس کے اساتذہ بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے اس کورس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو اسلامی فائنانس کے لئے تیار کیا شروع میں جب میں نے اس مرکز کا آغاز کیا تھا تو میرے ساتھ اب سید محمود حسین صاحب جو ایکاؤنٹن تھے چارٹر ایکاؤنٹن تھے ہم دونوں نے مل کر یہ مرکز قائم کیا تھا آج وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں اس لئے ان کو یاد نہ کرنا احسان فراموشی ہوگی میں آپ سے بھی سب سے دعا کا طلبگار ہوں کہ ان کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالی آتا فرمائیں لیکن جب ہم یہ شروع کر رہے تھے تو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے فوائد کہاں سے کہاں تک مہنچیں گے انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ سب حضرات کو دیکھ کر اور اس سے پہلے بھی ہمارے جو جلتہائی تقسیم سناد منقض ہوئے ہیں تو ان میں جن حضرات نے اس کورس سے گودرے ان کو دیکھ کر اور ان سے ان کے تاثرات معلوم کر کے کہ الحمدللہ ہمیشہ خوشی ہوئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ الحمدللہ یہ سب کسی نہ کسی جگہ اسلامی فینانس کی خدمت انجام دے رہے ہیں میں بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ رزق کا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے وہ کہیں بھی آدمی اللہ تعالیٰ کہیں بھی وہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں لیکن خوشنصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو رزق کی تلاش میں ان کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو رزق تو اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے بابتغو من فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں روزی اور روزگار کو فضل اللہ سے تعبیر فرمائے ابتغو من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کارم کر رہا ہوں وہ میری قوت عبادو کا کرشمہ ہے یا میری اپنی ذاتی محنت کا کرشمہ ہے لیکن قرآن نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ چاہے وہ کسان ہو جو کاشکاری کر رہا ہو چاہے وہ تاجر ہو جو بیٹھ کر چیزیں فروخت کر رہا ہو چاہے وہ کوئی انجینئر ہو جو نیرنگ کے کام کر رہا ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو اور علاج مالجے کے ذریعے رضع خاصل کر رہا ہو یہ سب اللہ کے فضل کے بغیر ناممکن ہے کسان یہ کر سکتا ہے کہ بیج ڈال دے اس بیج کو زمین میں جانے کے بعد اس بیج کی پربرش کرنا اس کو کونپل بنانا کونپل سے اس کو پودا بنانا اور پودے کے ذریعے دنیا کے لیے رزق پراہم کرنا یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں قرآن کریم حرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْزَرِعُونَ اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ ذرا دیکھو تو صحیح جو زمین میں تم بیج ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ تم نکالتے ہو اس کو زمین سے ایک چھوٹی سی کونپل جو ہاتھ لگانے سے بھی ختم ہو جائے وہ زمین کا پیٹ پھار کر نمودار ہوتی ہے اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے سامان پیدا فرماتے ہیں تجھ کے سان یہ سمجھتا ہے میں نے حل چلایا تھا میں نے محنت کی تھی لیکن وہ محنت جب تک اللہ جلالہ کی تخلیق نہ ہو ناممکن ہے تاجر دکان کھول کر بیٹھ سکتا ہے لیکن اس کے پاس گاہک بھیجنا سوائے اللہ تبارک و تعالی کسی اور کا کام نہیں ہے آپ حضرات اگر مختلف مالیاتی اداروں میں کام کر رہے ہیں تو مالیاتی اداروں میں بے شک آپ کا روزگار اس سے وابستہ ہے لیکن اس کام کے لیے دماغ مہیا کرنا وہ ذہن مہیا کرنا جو ان چیزوں کو سمجھے اور صحیح فیصلہ کرے یہ آپ بازار سے خرید کرنی لاسکتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ایک باقے پیش آیا کہ ہم نے اپنے ہاں دارلوم میں ایک ایک اکاؤنٹنٹ کا تقرر کیا تھا اور بڑے وہ بڑے صاحب علم تھے بڑے کالیفائیڈ تھے اور ہم نے ان کا تقرر کیا تھا سال بھر تقریباً وہ ہمارے ہاں کام کرتے رہے اور بہترین کام کیا ہمارے نظام کو بہت اچھی طرح سمجھ کر کام کیا لیکن اچانک ان کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ کام کے قابل ہی نہیں رہے اتنا ذہین انسان کہ جس نے یہاں پر کے نظام کو اور کنٹرول کو سنبھالنے کی کوشش کی اچانک ڈپریشن کا شگار ہو گیا تو کوئی بھی شخص اپنے بلبوتے پر نہ کوئی رزق کما سکتا ہے نہ روزگار سے فائدہ حاصل کرتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس لئے قرآن ہمیشہ روزگار کے لئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ابتغو من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور میں آپ حضرات سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن نیتیں اگر اس میں دین کی شامل ہو جائیں کہ میں اس نظام کو کسی طرح جتنا میری سطعات میں ہے میں بدل کر بدلنے کی کوشش کروں گا تو وہ سارا رزق کی طلب جو ہے وہ مجسم سواب بن جائے گی تو آپ حضرات سے بس ہماری یہ درخواست ہے کہ الحمدللہ آپ نے یہاں پر جو کچھ حاصل کیا جب اس کو نافذ کرنے کے لئے بازار میں جائیں گے تو یہ نیت اپنے ذہن میں رکھیں اور ٹھیک ہے یہ ہیلے بہانے بہت چل پڑے ہیں کہ بھئی سود سے نجات ہونا بڑا مشکل ہے اور بڑا سبرازمہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے ذریعے یہ دکھا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ایسا ناممکن کام نہیں ہے الحمدللہ جو اسلامی مادیاتی ادارے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن رہے ہیں اور آپ اس میں ایک رضاکار کی حصیت سے آپ اس میں ایک ایک مجاہد کی حصیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے ضرور عطا فرمائیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا اس میں بہت ساری بہت سارے صرف اتنی بات نہیں تھی کہ عقود کا اندر تبدیلی پیدا کر دی جائے آپ جانتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرز ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرایا ہے اور شریعہ اسٹینڈرز جو اس وقت اس وقت الحمدللہ انیس سے زیادہ ملکوں میں ان کو مرکزی بینک نے لازم کر دیا ہے کہ کوئی مالیاتی ادارہ اس کی خلاف بردی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تیار کروائے ہیں اور اس وقت ساٹھ اسٹینڈرز جو ہیں وہ تقریباً گردش میں ہیں اور اسی طریقے سے سینٹرل بینکز کے لیے جو آئی فیس وی میں اسٹینڈرز تیار کیے جا رہے ہیں تو ان کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے اور وہ اسٹینڈرز بھی بڑے دقت نظر کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور مجھناکارہ کی ایک خدمت اس ادارے سے بھی وابستہ ہے اور اس کے تیاری کے اندر بھی الحمدللہ اس نے لیا جا رہا ہے یہ سب اسی مرکز کا فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کی اس محنتوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا عن موسیقی